ملک میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو ریلیف مل رہا ہے لیکن عوام کو مہنگائے اور خراب معاشی حالات سے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو کچھ سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ بھی جاری ہے ساتھ ساتھ نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں چونکہ الیکشن قریب آنے ہیں اور پھر پارٹیز کے اندر کئی اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں سیاسی امور پر تو وفاقی دارالکومت اسلامباد میں بات ہر روز ہی ہوتی ہے لیکن ایک جماعت نے نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست بچائیں گے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ملکی معیشت کو صحیح رستے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے اپنی سیاست کو ترجیح نہیں دیں گے ایک ایسی شخصیت پاکستان میں مفتا اسماعید صاحب صاحب ایک وزیر خزانہ جو کہ اپنی جماعت سے اس وقت اتنے قریب نہیں ہیں لیکن پھر بھی ملکی معیشت کے لئے فکر مند رہتے ہیں اور انہوں نے آج بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اپنے ایک آرٹیکل میں ان سے ہم سب سے پہلے بات کریں گے اور آگے جل کے پروگرام میں ملک دو نامر صحافیوں سے بھی ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے مفتا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو ذرا آپ کھول کے اگر یہ بتا دیں ہمیں کہ آپ مسلم لیگ نون کا اب حصہ ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو آپ کی جماعت میں آپ کی اس وقت پوزیشن کیا ہے کیا ناراضگی ہوئی صرف پارٹی سے یا مکمل الہدگی ہو چکی ہے شکریہ جنت بھائی جنت بھائی میں مسلم لیگ نون کے تمام عودوں سے کمیٹیوں سے جو تھیں جس میں میں ممبر تھا میں استفاہ دے چکا ہوں کافی عرصے پہلے مجھے یاد نہیں ہے چند ماہ ہو گئے اس بات کو اور کوئی کمیونکیشن نہیں ہے نہ پارٹی کی طرف سے نہ میری طرف سے اور میں دوسرا یہ کہ دوئے بھی یہ کہ میں الیکٹورل پولٹکس سے یا سیاست سے انتخابی سیاست سے میں دھور اٹ گیا ہوں اور میں جو ہے وہ بس تھوڑا سا لکھنا پڑنے کا کام کرتا ہوں معیشت کے بارے میں اور ورنہ اپنا کاروبار کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ جب وزارت خزانہ سے ہٹے تو نواز شریف صاحب کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی لندن میں واپس جب آئے ہیں نواز شریف صاحب چونکہ آپ نے آخری دنوں میں بھی سیاست سے الگ ہونے کے دوران بھی کافی احترام سے ان کا ہمیشہ نام لیا ہے آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے یا آنے والے دنوں میں ملاقات ہو سکتی آپ کی نواز شریف صاحب سے؟ نہیں ملی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور کوئی ایسا پلان بھی نہیں ہے ملاقات مفتر صاحب آپ کے دو قریبی دوست ہیں شاہد کھاکا نباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کوکر صاحب آپ اکٹھے ملکی مستقبل کی بھی بات کرتے ہیں اور کانفرنسز میں بھی حصہ ہوتے ہیں وہ دونوں لوگ نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان بھی کر چکے دعوی بھی کیا اس بارے میں بات بھی کر چکے ہیں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس نئی سیاسی جماعت میں یا کسی بھی نئی سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے کسی موقع پر اگر ابھی نہیں تو مستقبل میں جنت بھائی مستقبل کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن حال میں یعنی کہ ابھی چند اگلے چند ماہ تک میرا کوئی سیاست میں جانے کا ارادہ نہیں ہے سیاست میں ری انٹری کا ارادہ نہیں ہے اگلے الیکشنز اگر فروری میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر انتخابات میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی جیسے میں نے آپ سے گزالش کی کہ میں تھوڑا سا لکھنے پڑنے کا کام کر رہا ہوں اور تھوڑا اپنا کاروبار پر بھی نظر دے رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذریعہ معاش سیاست ہوتا ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں تو ہم کو اپنے کوئی ذریعہ معاش کے بارے میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑے سے ہم پیسے بھی کوشش کمانے کرتے ہیں بزنس بھی کرتے ہیں تو میں آج کل پیچھے اٹاو ہوں اگر شاہد اباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کبھی پارٹی بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ میرے بڑے دوست ہیں اور دوست سے زیادہ یہ کہ شاہد بھائی بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور مصطفیٰ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جہاں جس جگہ پہ آج پاکستان کھڑا ہوا ہے ہم کو پاکستان کو پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم لے کے گئے ہیں کیا ٹھیک ہے آج اگر دنیا کے تمام ممالک آپ سے چیدہ چیدہ ممالک آپ سے آگے نکر رہے ہیں درجہ بہ درجہ سب آگے پڑھ رہے ہیں آپ سے بنگلہ دیش آگے پڑھ گیا ہندوستان آگے پڑھ گیا وغیرہ وغیرہ تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ شاید آپ نے کچھ غلطیاں کی ہیں پچھلے پچھتر سال میں اس ملک کو آگے لے جانے میں اور ان غلطیوں کے اس غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم وہ غلطیاں ٹھیک نہیں کر رہے آج بھی اگر آپ نے جو شروع میں ابتدائیے میں کلپ دکھایا تو یہی دعویہ ہو رہے ہیں کہ ہم اگر وزیر آدم بن جائیں گے یا ہم اگر پارٹی میں آ جائیں ہماری پارٹی اگر جیت جائے گی تو ملک کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے بھئی کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ کیسے مسئلے ٹھیک ہوں گے یہ ملک کا جو اتنا بڑا خسارہ ہے اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے یہ جو نوے لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو آپ اسکول کیسے بھیجیں گے یہ نوے لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ٹیکے دینے کے لیے آپ کے پاس ٹیکے ہیں کیا ان کو تعلیم دینے کے لیے اسادزہ کے آپ کے پاس وسائل ہیں چالیس پیصد بچہ جس ملک میں اسٹنٹڈ ہے اس میں آپ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں چالیس پیصد بچہ یہ ہے جو پانچ سال سے چھوٹی عمر کا بچہ بڑی اہم ایشو ہے جب آپ دوہزار اٹھارہ میں جب آپ حکومت کا حصہ بنے تھے مفتر صاحب تو آپ وزارت خزانہ آپ کے پاس تھی اور اس وقت آپ کی توجہ بلکل اس ان معاملات پر مرکوز تھی جب پی ڈی ایم حکومت تشکیل دی گئی دوہزار بائیس میں تو آپ وزیر خزانہ بنے آپ نے پھر سیاسی محاصف پر بھی بڑے کھل کے ڈٹ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنا ایک موقف اپنایا خاص طور پر جو تنقید کی جا رہی تھی سابق حکمران جماعت کی جانب سے اس کے بعد آپ کا یہ موقف کہ آپ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں کیا وجہ بنی دل ٹوٹا ہے کسی بات سے کوئی آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصل ہوئی دیکھئے جنیت پھائی یہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ دل ٹوٹ گیا تو میں سیاست دیفرنٹلی کرنوں ایک پراسس ہوتا ہے ایولوشن کا ایک پراسس ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں اور ہم حل کیا نکال رہے ہیں اگر ملک کے مسائل یہ ہیں کہ ملک کے اندر آپ کا ڈیفیسٹ زیادہ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ بجلی سستی سے سستی کر دو آپ نشکاری کی طرف جائیں آپ کو ریفارمز لے کر آئیں ریفارم یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بجلی مہنگی کر دیں گیس مہنگی کر دیں ریفارمز یہ ہے کہ آپ یو ایف جی کم کریں آپ مطلب نشکاری کریں پی آئی اے کے اندر جو آج میں نے مضمون لکھائے ڈاؤن کے اندر کہ پی آئی اے کے اندر ہم سات سو پندرہ عرب روپے کا تو نقصان کر چکے ہیں ریلوے کے اندر ہم پندرہ سال کے اندر سات سو اسی عرب روپے کا نقصان کر چکے ہیں تو اور کتنا نقصان کریں گے اس قوم کا ان پیسوں میں میں نے بتا گزارش کی کہ اٹھارہ ہزار آپ اسکولے بنا سکتے ہیں پاکستان میں جب نوے لاکھ بچہ اس سال جو پیدا ہوا ہے جو پانک سال کے عمر میں اسکول جائے گا تو ان کے لئے آپ کو دو لاکھ اور کلاسرومز چاہیے ہوں گی وہ تو آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس دو لاکھ اور ٹیچرز چاہیے ہوں گے وہ تو آپ کے پاس نہیں ہیں جب آپ کا بچہ ایوریج میں میت اور سائنس میں پورے پاکستان میں فیر ہوتا ہے ایوریج پہ 27 نمبر میت ملیتا ہے 31 نمبر سائنس ملیتا ہے تو اس کا تو آپ نے کوئی صدباب کیا نہیں اگر یہ خام آپ کی جو بچوں کی بڑی ہو رہی ہے پود یہ پڑی لکھی نہیں ہوگی یہ میت نہیں کر سکے گی یہ سائنس نہیں کر سکے گی منٹلی سٹنٹڈ ہوں گے تو آپ دنیا سے کیا کمپیٹ کرے گی آپ کونسی بات کر رہے ہیں امیر ملک بننے کی اور ایشن ٹائگر بننے کی کونسی خام خیالی کی باتیں ہیں جب بیسک سٹیک نہیں ہیں جس بچے کے پیٹ میں اناج نہیں ہو اس بچے کو آپ کیا پڑھائیں گے